السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن کا فزکس کا لیکچر رمبر ون اور ٹاپک ہے ہمارا فرکشن فرکشن کیا ہوتی ہے The force that opposes the motion of moving object is called friction کہ ایسی فورس جو کہ move کرتے ہوئے object کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ فرکشن کہلاتی ہے ٹھیک ہوگے سٹوڈنٹس اس کی اگزیمپل بڑی اچھی سی ہے کہ اگر آپ بال کو کسی سرفیس کے اوپر رول کرتے ہو ٹھیک ہوگے بول کو کسی سرفیس پہ کیا کرتے ہو رول کرتے ہو تو اب نوٹ کروگے کہ کچھ ڈسٹنس کور کرنے کے بعد وہ رک جاتی ہے تو سٹوڈنٹ کونسی ایسی فورس ہے جو اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ فورس آف فرکشن اب فرکشن کس وقت عمل میں آتی ہے جب آپ ایک سرفیس کو دوسری سرفیس کے اوپر یا تو پوش کرتے ہو یا پھر پل کرتے ہو تو اس کا مطلب فورس آف فرکشن اس وقت عمل میں آتی ہے جب ہم کسی ایک اوبجیکت کو دوسرے اوبجیکت کے اوپر ڈرائگ کرتے ہیں اس کو اس کو اوپر دھکیل دیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور ایک پوائنٹ جو آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ فرکشن رف سرفیس پہ زیادہ ہوتی ہے اور سمودھ سرفیس پہ کم ہوتی ہے اس کا اگلا ٹاپک ہمارا فرکشن سے ریلیٹی کرتا ہے سٹوڈنٹس اگر آپ دو سرفیس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور ان کے درمیان یہ جو کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں ان کا مینگنیفائیڈ ویو لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دو سرفیس کچھ پوائنٹس پہ آپس میں ملتی ہیں اور کچھ پہ نہیں ملتی تو دو سرفیس کے درمیان کا جو کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں سٹوڈنٹس ان کانٹیکٹ پوائنٹس کو کولڈ ویلڈ کہتے ہیں اور یہی وہ کولڈ ویلڈ ہیں جو روکتی ہے ایک آبجیکٹ کی موشن کو دوسرے کے اوپر تو کولڈ ویلڈ ہی کی وجہ سے ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب سٹوڈنٹ ہر آبجیکٹ کی ریزیسٹنس تو سیم نہیں ہوتی رف سرفیس ہوں گی تو اس کی ریزیسٹنس زیادہ ہوگی سمودھ سرفیس ہوگا تو اس کی ریزیسٹنس کم ہوگی اسی طریقے سے رف سرفیس کی فرکشن زیادہ ہوتی ہے اور سمودھ کی سرفیس کی فرکشن کم ہوتی ہے آپ کسی بھی آبجیکٹ کو گلاس کے اوپر دھکیلتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ ڈریک کر لیتے ہو لیکن اگر کسی آبجیکٹ کو اگر آپ ایسی سرفیس کے اوپر ڈریک کروگے جو بہت زیادہ رف ہوتی ہے تو آپ کو بہت سی فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرس آف لیمٹنگ فرکشن فرکشن کی میکسیمم ویلیو کو کہتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے دو سرفیس کے درمیان پریسنگ فرکشن پر مثال کی طور پر یہ اگر آپ نے اس کے اوپر رکھا یہ بہت ہی زیادہ وزنی ہے اور سرفیس بہت زیادہ رف ہے تو اس کو ڈریک کرنا آسان نہیں ہوگا تو فرکشن ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے دو سرفیس کے درمیان پریسنگ فرکشن کے اوپر اسی سے ہمارا اگلا کنسپٹ آتا ہے جو کہ کوئیفیشن اوپ فرکشن ہے کوئیفیشن اوپ فرکشن کیا ہے دو چیزوں کے درمیان ریشو ہے فورس آف لیمٹنگ فرکشن اور دا نورمل رییکشن سفرینڈ ان دونوں ویلیوز کے درمیان جو ریشو ہے that is called the کوئیفیشن اوپ فرکشن فس فورس آف لیمٹنگ فرکشن آر از دا نورمل رییکشن نیکس آگے آتا ہے شکن رولنگ فرکشن یہ آپ نے پیج نمبر ایٹی ون سے یاد کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا اور ہم پیج نمبر ایٹی ون پر آ جاتے ہیں رولنگ فرکشن is the force of friction between the rolling body and the surface over which it rolls رول کرنے والی surface اور جس surface کے اوپر وہ رول کر رہا ہے وہ اور رولنگ بوڈی کے درمیان جو فرکشن ہے وہ رولنگ فرکشن کہلاتی ہے پہیا ویل استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کسی surface کے اوپر موف کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے کم ایفر لگا کر آپ آسانی کے ساتھ موف کر سکتے ہو چیزوں کو تو یہی وجہ ہے کہ رولنگ فرکشن ہمیشہ sliding friction سے کم ہوتی ہے تو رولنگ فرکشن کیا ہوئی رول کرنے والی بوڈی اور جس surface پر object رول کرتا ہے رولنگ فرکشن کہلاتا ہے ٹھیکے سٹورنٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اچھا اردو میٹیم والوں نے کون کون سی چیزیں کہاں سے کرنی ہیں وہ میں اس کا view دکھا دیتا ہو آپ کو تاکہ آپ کو کرنے میں سانی ہو یہ ہم نے پڑھا آج اس کے بعد next page اس پہ آپ نے مارکنگ کیا ہوا پوشن ہی attempt کرنا ہے اس کے بعد page number 81 پہ رولنگ فرکشن والا کرنا ہے ٹھیکے سٹورنٹس ٹھیکے سٹورنٹس